تکسر کا معنی ہے ٹوٹنا اور کیا مراد ہے بھائی کپڑے میں ٹوٹنے کا کیا معنی شکنوں کا پڑ جانا اس کے اندر تو لازمی بات ہے بھائی جو ایک تھان نیا ہے بغیر شکنوں کے اس کی قیمت زیادہ ہوگی اور جس تھان کے اندر شکنیں خوب پڑی ہوئی ہوں گی اس کی قیمت کم ہوگی مشتری اس کو اسی قیمت پر کبھی بھی نہیں لے گا سمجھ میں آیا بھائی وصف میں کمی آ رہی ہے تو لہٰذا اب ایک شخص جو ہے بائے ہے اس نے بار بار تھان کھول کر مختلف لوگوں کو دکھا رہا ہے تو اس کے کھولنے اور لپیٹنے کی وجہ سے اس کپڑے میں شکنیں پڑ گئیں چونکہ اب اس کے عمل کا دخل ہے ان شکنوں کے پڑنے میں اس کے عمل کا دخل ہے لہٰذا یہ اوصاف ثانیہ کی طرح ہوگا جن کا بیان کرنا بیع مرابحہ کے اندر ضروری تھا تو لہٰذا اب بیع مرابحہ کرتا ہے مثلا اس نے خریدا تھا یہ تھان کتنے کا سو روپے کا اور اب اس کے کھولنے بند کرنے کی وجہ سے اس میں شکنیں پڑ گئیں تو اب بیع مرابحہ کرتے ہوئے بیان کرنا ضروری ہے کہ یہ شکنیں میرے اس وقت نہیں تھی جب میں نے خریدی تھی بلکہ اس میں بعد میں پڑی ہیں بھئی وَمَنِشْتَرَا بِنَّسَائِنْ وَرَابَحَا اور جس نے خریدا بھئی اُدھار کے ساتھ بھئی اُدھار کے بدلے خریدا بھئی وَرَابَحَا اور مرابحہ کیا پھر بلا بیان بغیر کسی بیان کے خویرہ مشتری ہی تو اختیار دیا جائے گا اس کے مشتری کو بھئی خیار دیا جائے گا بھئی دیکھئے آپ نے ایک چیز خریدی ہے اُدھار بھئی اب جب میں مرابحہ کر رہے ہیں تو اس میں تو آپ اس قیمت کو بھی ساتھ ملاتے ہیں بتلاتے ہیں اور ساتھ نفع بھی بیان کرتے ہیں تو اب یہ بتلانا ضروری ہے کہ میں نے کس طرح خریدی تھی اُدھار اس لیے کہ ایک چیز ہوتی ہے نقد ایک ہے اُدھار اور نقد قیمت کم ہوتی ہے اور اُدھار زیادہ آپ دیکھتے ہیں تاجروں کے ہاں بھئی کوئی شخص نقد لیتا ہے وہ کہے گا بھئی یہ چیز دس روپے کے دوں گا اور اگر آپ اُدھار لیتے ہیں بھئی چھ مہینے بعد پیسے دیں گے تو پھر میں آپ کو پندرہ کی دوں گا سورہ سمجھ میں آئی بھئی تو لہذا اب ایک شخص نے اُدھار خریدی کتنے کی خریدی وہ چیز پندرہ کی بھئی تو اب بیعے مرابحہ اس نے کیا کیا بغیر بیان کی کیا اگلے کو کہا میں جب پندرہ کی خریدی ہے تمہیں میں سترہ کی دیتا ہوں اب اس کو تو نقد بیچ رہا ہے بھئی اور نقد تو اس کی چیز کی قیمت پندرہ تھی پہلے یا دس تھی بھئی دس تھی تو لہذا اب بیان کرنا ضروری ہے کہ میں نے کس طرح خریدی ہے اُدھار خریدی ہے پندرہ کی بھئی سمجھ میں آیا لہذا اگر اس نے بیان نہ کیا اور مشتری کو بعد نے پتا چل گیا بھئی تو اس کو خیار دیا جائے گا کہ اس نے تو میں سا دھوکہ کیا ہے اس نے خود اُدھار خریدی تھی اور مجھے کس طرح بیچی ہے نقد تو مجھے چیز مہنگی مل گئی بھئی تو کہتے ہیں وَمَنِشْتَرَا بِنْا سَائِن اور جس نے اُدھار کے بدے خریدہ وَرَابَحَ بِلَا بَيَانِ اور پھر بہم ورَابَحَ کہ اس کی بغیر کسی بیان کے خوییرہ مشتری ہی اختیار دیا جائے گا اس کے خریدنے والے کو فَإِن أَتْلَفَهُ سُمْ مَعْلِمَ لَزِمَهُ قُلُّ سَمَنِهِ پھر اگر اس نے اس کو طلف کر دیا بھئی آپ نے ایک چیز کتنے کی خریدی نقد ہے دس کی لیکن آپ نے اُدھار کتنے میں خریدی پندرہ کی پھر آگے آپ نے بیع مرابحہ کی اور بیان نہیں کیا بھئی بیانہ سترہ میں بیش دی کہ میں نے پندرہ کی خریدی ہے تو میں سترہ کی دیتا ہوں بھئی دو روپے صرف میرا نفع ہے اس کے اندر وہ لے لیتا ہے اور وہ چیز اس کے پاس ہلاک ہو گئی ختم ہو گئی اس نے اس کو استعمال کر لیا بھئی اور پھر پتا چلا کہ اس نے تو اُدھار خریدی تھی اور لہذا مجھے چیز مہنگی ملی ہے لیکن اب چیز ختم ہو چکی اب کیا ہے اس کی وہی سمن اس پر لازم ہو جائیں گے بھئی سورہ سمجھ میں آئی فَإِنْ أَطْلَفَهُ تُمْ مَعَلِمَةُ پس اس نے اگر اس کو تلف کر دیا تُمْ مَعَلِمَةُ تُمْ مَعَلِمَةُ پھر اسے علم ہوا کہ اس نے اُدھار خریدی تھی لَزِمَةُ قُلُّ سَمَنِهِ تو لازم ہو جائیں گے اس پر کُل سمن بھئی کیونکہ وہ چیز ہلاک ہو چکی ہے اب اختیار کی صورت ہی نہیں وَقَدَتْ تَوْلِيَةُ اور اسی طرح کیا ہے بیعے تولیہ میں بھی بیعے تولیہ کے اندر بھی اس نے کہا یہ چیز میں نے پندرہ کی خریدی ہے اس نے پندرہ کی اُدھار خریدی تھی اور آگے اس کو کہتا ہے پندرہ کی خریدی ہے تمہیں کتنے کی دیتا ہوں پندرہ ہی کی دیتا ہوں بعد میں پتا چلا اس نے تو اُدھار پندرہ کی خریدی تھی تو اگر وہ چیز قائم ہے تو اختیار دیا جائے گا اور اگر وہ چیز ختم ہو چکی حلاق ہو چکی تو اس صورت میں کل سمن اس پر لازم ہو جائیں گے فَإِنْ وَلَّا بِمَا قَامَا لَيْهِ صورتِ مسئلہ یہ بھئی میں آپ کے ساتھ ایک مجلس کے اندر آقد کرتا ہوں اور ایک گھڑی ہے آپ کو بیچنا چاہتا ہوں بیعتولیہ کرنا چاہتا ہوں بیعتولیہ بیان کر رہے ہیں مجلس کے اندر آپ کو کہتا ہوں بھئی یہ گھڑی اس کی میں بیعتولیہ کرتا ہوں آپ کے ساتھ اسی انہی پیسوں پر جتنے میں مجھے پڑی ہے آپ نے کہا مجھے قبول ہے تو یہ آقد ہو گیا یہ آقد کیا ہوا منعقد ہو گیا لیکن والانا یہ آقد فاسد ہے اس لیے کہ مجھے کتنے کی پڑی ہے میں نے کوئی بیان کی میں نے تو کوئی بیان نہیں کی تو جہالتِ سمن آئی بیعت کے اندر اور بیعت کے اندر سمن مجھول ہو تو وہ بیعت کیا ہو جاتی ہے فاسد ہو جاتی ہے اب اگر اسی مجھلی سے آقد کے اندر میں نے پھر بیان بھی کر دیئے کہ مجھے یہ گھڑی کتنے کی میں نے خرید دی تھی بھئی بانچ ہزار کی مثلا میں نے خرید دی تھی تو کیا اب بیعت صحیح ہو جائے گی کہتے ہیں ہاں بیعت صحیح ہو جائے گی لیکن بائے کو مشتری کو خیار دے دیا جائے گا کیونکہ ابھی اس کی کامل رضا مندی نہیں پائی جا رہی اسے تو پتہ ہی نہیں تھا کتنے کی پڑی ہے اب اسے پتہ چل گیا کہ کتنے کی پڑی ہے آپ کو بانچ ہزار کی تو اب اس کی کامل رضا اس سے پہلے نہیں تھی سامن کے مجھول ہونے کی صورت میں اس کی کامل رضا اب اس کی کامل رضا کے لئے اس کو اختیار دیا جائے گا وہ چاہے تو خبول کر لے چاہے تو رد کر دے فَإِن وَلَّا اگر بیعت تولیہ کی فَإِن وَلَّا اگر بیعت تولیہ کی بِمَا قَامَ آلَيْهِ اس سامن کے بدلے یہ ماں آتا ہے اکثر جگہ بھئی میں اس کا ترجمہ جو اس کا مدلول ہوتا ہے اسی کے ساتھ کر دیتا ہوں یہ اسماع موصولہ جو ہوتے ہیں ان کے مدلولات ہوتے ہیں بھئی کسی چیز پر کیا کرتے ہیں دلالت جس پہ یہ دلالت کرتے ہیں میں وہی لفظ اکثر بول دیا کرتا ہوں تو یہاں کیا مراد ہے ماں سے بھئی یہ سامن مراد ہے بھئی اگر اس نے بیعت تولیہ کی بِمَا اس سامن کے بدلے قَامَ آلَيْهِ جو اس کو پڑے تھے وَلَمْ يَعْلَمْ مُشْتَرِيْهِ اور حال یہ ہے کہ مُشْتَرِي اس کو جانتا نہیں مُشْتَرِي نہیں جانتا کسے نہیں جانتا قَدْ رَهُ اس سامن کی مقدار کو فَسَدَ الْبَعُ تو بے فاسد ہو جائے گی وَإِنْ عَلِمَا فِي الْمَجْلِسِ پھر اگر اس کو پتا چاہ جائے اسی مجلس کے اندر خوئی یہ راہ تو اسے خیار دیا جائے گا فَسْلٌ وَلَمْ يَجُزْ بَعُ مَشْرِيٍ قَبْلَ قَبْزِهِ إِلَّا فِي الْعَقَارِ بھئی بھئی بے کا ایک ذابطہ میں نے شروع میں بتلایا تھا آپ کو چیزیں دو قسم پر ہیں کچھ منقولات ہیں کچھ غیر منقولات منقولات یہ عام چیزیں جو آپ دیکھتے ہیں غیر منقولی سمجھ لو باقی اس کے علاوہ سب منقولات ہیں غیر منقولی یہ زمین ہے باغ ہے مکان ہے ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل نہیں کیا ہے تو یہ غیر منقولی کہلاتی ہیں ان کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کیا ہیں منقولی ہیں جن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل کیا جا سکے اور ذابطہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اگر آپ کسی منقولی چیز کی بے کرنے لگیں تو ضروری ہے کہ وہ چیز آپ کے قبضے میں ہو اگر آپ نے کوئی چیز خریدی ابھی آپ کے قبضے میں نہیں آئی اور آپ اس کی آگے بے کر دیتے ہیں تو یہ بے درستہ نہیں بھئی بے فاسد ہے بھئی یہی ذابطہ بیان کرنے لگیں حالبتہ غیر منقولی کی اندر قبل القبض بھی وجہ اس کی کیا ہے وجہ آگے خود ذکر کریں گے وجہ بھئی ضرور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ایسی چیز کی بیعت سے منع فرمایا ہے جس پر انسان نے ابھی قبضہ نہ کیا ہو بھئی قبضہ نہ کیا ہو اور پھر اس کی فقہہ علت بیان کرتے ہیں کہتے ہیں اس لیے کہ اس منقولی چیز میں ہلاکت کا خطرہ ہے آپ نے ابھی قبضہ نہیں کیا آپ آگے بیشتے ہیں ہو سکتا ہے آپ تک پہنچنے سے پہلے وہ چیز کیا ہو جائے ہلاک ہو جائے تو پھر وہ بیعت تو فسخ ہو جائے گی تو یہ جو بیعت آپ آگے کر رہے ہیں اس میں فسخ کے دھوکے کا خطرہ ہے اس لیے یہ بیجائز نہیں ہاں جب آپ قبضہ کر لیتے ہیں تو پھر بیشتے ہیں اور قبضے کا یہ معنی نہیں کہ آپ کیا کریں اس چیز کو باقاعدہ اٹھائیں اپنے قبضے میں لے لیں یا اپنے گودام میں بھیجوائیں پھر قبضہ نہیں بھئی جس سے آپ نے چیز خرید لی اس نے درمیان سے رکاوٹ ختم کر دی لو بھئی تخلی کر دی بھئی خلوت کر دی یہ چیز آپ اٹھانا چاہیں تو جب مرضی اٹھا کر لے جائیں مانعہ اس موانعہ دور ہو گئے بس موانعہ دور ہو گئے تو گویا آپ کا کیا آگیا قبضہ آگیا وَلَمْ يَجُزْ بَعُ مَشْرِيِّن مشری مرمی کے وزن پر خریدی ہوئی چیز اور جائز نہیں ہے خریدی ہوئی چیز کی بے قبل قبضی قبل اس کے قبضے کے اِلَّا فِي الْعَقَارِ مَگَرَ زمین میں جائداد وغیرہ میں یعنی غیر منقولی کے اندر وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا اور فرق ان دونوں کے درمیان یہ ہے آقار اور غیر آقار میں یا منقولی اور غیر منقولی میں کہ اَنَّ النَّحِيَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلام وَعَنْ بَعِ مَعْلَمْ يَقْبِز کہ حضور علیہ السلام کی جو نہیں ہے کس چیز سے نہیں ہے عَنْ بَعِ مَعْلَمْ يَقْبِز اس چیز کی بیعت سے جس پر ابھی قبضہ نہ کیا ہو اس کے بارے میں جو حضور کی نہیں آئی ہے مَعَلَّلٌ اس کی تعلیل کی گئی ہے عِلَّت بیان کی گئی ہے بِأَنَّ فِيهِ غُرَرَنْ فِسَاقِ الْعَقْدِ غُرَر کا منا دھوکہ عقد کے فسخ ہونے کے دھوکے کا خطرہ ہے کب حلا تقدیر الحلاقی تقدیر حلاقت کی تقدیر کی صورت میں اس مبیعے کی وَالْحَلَاقُ جبکہ آقار جو ہے اس کے بارے میں بتلا رہے ہیں وَالْحَلَاقُ فِي الْعَقَارِ نَادِرُنْ جبکہ آقار کے اندر حلاقت کیا ہے نادر ہے وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحْمَ اللَّهِ لَا يَجُوزُ فِي الْعَقَارِ اور امام محمد رحم اللہ کے نزدیک آقار میں بھی جائز نہیں شیخین رحم اللہ کے نزدیک آقار کے اندر قبضے سے پہلے اس کی آگے آپ بے کر سکتے ہیں اس لئے کہ وہاں پر اس کے حلاق ہونے کا خطرہ نہیں ہے بھئی نادر ہے اس میں حلاقت کا خطرہ بھئی آپ مکان خریدتے ہیں اس میں کوئی حلاقت کا خطرہ ہے باق خریدتے ہیں نادر ہے بہت نادر بھئی جبکہ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں نہیں بھئی چاہے منقولی ہو چاہے غیر منقولی ہو آقار ہو یا غیر آقار کسی کے اندر بھی قبضے سے پہلے بیٹ جائز نہیں کیوں وہ عمل کرتے ہیں کس پر عمل کرتے ہوئے نہیں کے اطلاق پر کہتے ہیں نہیں مطلق آئی ہے حضور علیہ السلام نے مطلق فرمایا ہے جس چیز پر قبضہ نہ کیا ہو اس کو آگے بیچنے سے منع فرمایا ہے اور اس میں یہ فرق نہیں کیا کہ آقار ہو غیر منقولی ہو تو بیچ سکتے ہو اور منقولی ہو تو پھر نہیں بھئی تو مطلق آئی ہے وہ دونوں کو شامل ہے بھئی اور جس نے کوئی خریدی کیلی چیز بھئی جس کو ما پا جاتا ہے مثلا دودھ خریدا یا اور گندم وغیرہ خریدی کیلن آئی بھی شرط الکیلی کس شرط پر کیل کی شرط پر خریدی لم یبیا ہو تو اسے بیچے گا نہیں ولم یا کل ہو اور اسے کھائے گا نہیں حتی یکی لہو یہاں تک کہ اسے پھر ماپ لے بھئی صورت مسئلہ یہ حضور علیہ السلام نے آگے حدیث آریا وہ بھی دیکھ لو فینہ علیہ السلام اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے غلے کی بیثیں منع فرمایا ہے حتی یجری افیہ ساعانی یہاں تک کہ اس میں دو ساع جاری ہو جائیں ساع البائعی و ساع المشتری ایک بائے کا ساع اور ایک مشتری کا ساع بھئی صورت یہ آپ چینی خریدنے گئے دکاندار نے آپ کو ایک کلو چینی تول کر دے دی آپ بائے کا ساع جاری ہو یہ تو وزنی چیز ہے وزنی کا بھی یہی حکم ہے چلو یا گندم کی مثال لے لو چلو آپ گندم خریدنے گئے دکاندار سے آپ نے دس قفیز گندم خریدی اس نے ماب کر دس قفیز گندم آپ کو دے دیئے آپ لے آئے بھئی اب بائے کا ساع تو اس میں جاری ہو چکا اس کے آنے آپ کے سامنے کیا کیا ہے اس چیز کو مابا ہے بیٹے با لیکن اب جو مشتری لے کر آیا اسے اس کے لئے اس کو آگے بیچنا بھی نہیں جائے اس کے لئے اس کو کھانا بھی نہیں جائے جب تک دوبارہ اس کو نہ ماب لے کیونکہ ہو سکتا ہے بھئی کچھ کیا ہو ابھی بھی کمی بیشی کا احتمال اگر چیز زیادہ نکل آئی تو وہ تو کس کا حصہ ہوگا بائے کا حصہ ہوگا صورت مسئلہ سمجھ میں آئی تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ان نے منع فرمایا ہے غلے کی بیعت سے یہاں تک کہ اس میں دو سا جاری ہو جائیں ایک سا بائے کا اور ایک سا مشتری کا وَشُورِتَ كَيْلُ الْبَاعِ عِبَادَ بَعِهِ بِحَذْرَةِ الْمُشْتَرِي اور شرط لگائی گئی ہے بائے کے کیل کی باد بیعی ہی کس کے بعد ہو وہ بائے کا کیل بھئی بائے کے بعد وہ ماں پہ معلوم ہوا بیعت سے پہلے بھی اگر آپ کے سامنے مشتری کے سامنے وہ ماں پ لے اس کا کوئی ارتبار نہیں اور بحضرت المشتری کس کے سامنے ہو بھئی مشتری کے سامنے ہو اگر مشتری کے غائب ہونے ہوتے ہوئے ہو تو اس کا بھی کوئی ارتبار آپ نے دکھ قفیز گندم خریدیا ایک شخص سے ابھی بیع نہیں ہوئی تھی آپ اس کے پاس کھڑے تھے اس نے ویسے اس کی گندم پڑی ہوئی تھی اس نے اس کو ماں پنا شروع کر دیا ماں پا پورا ماں پتا رہا دیکھا بیس قفیز نکلی وہ گندم اب آپ کے سامنے اس نے ماں پی ہے گندم پھر اب آپ اس سے آقت کہ بھئی یہ بیس قفیز گندم مجھے دے دو تو بھئی یہ قبل البعہ تھی ماں پنا اب بہ کے بعد دوبارہ اس کے لئے ماں پنا ضروری ہے بھئی ماں پنا ضروری ہے اور یہ آقت تو ہو گیا لیکن اس نے آپ کے سامنے نہیں ماں پی آپ چلے گئے بھئی اس نے ماں پا بھیجوا دی بھئی یہ بھی درست نہیں ہے آپ کے سامنے ہو تو کہتے ہیں وشوری تا قیل البعہ عبادہ بیعی ہی اور بائے کے قیل ماں پنے کی شرط لگائی گئی ہے بادہ بیعی اس کے بیچنے کے بعد بحضرت المشتری کس کے سامنے مشتری کے حاضر ہوتے ہوئے اس کی حاضری میں حتی انکالہو البائع قبل البعی لا اعتبار لہو یہاں تاکہ اگر بائے نے اس کو ماں پا بے سے پہلے اس کا کوئی اعتبار نہیں وینکانہ بھی حضرت المشتری اگرچہ وہ مشتری کی حاضر موجودگی میں ہی کیوں نہ ہو وقضائنکالہو باد البعی بھی غیبت المشتری اسی طرح اگر اس نے ماں پا بے کے بعد لیکن بھی غیبت المشتری مشتری کے غائب ہوتے ہوئے اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے بھئی یہ تو مسئلہ بڑا مشکل ہو گیا بھئی اس طرح کون کرتا ہے بھئی آپ چیز تو لوا کر لاتے ہیں یا ماپ کر لے کر آتے ہیں تو کبھی ماپ ہے آپ نے خود بھئی نہیں بھئی پرنا تو حدیث کی روح سے تو پھر یہ جائز ہی نہیں تھا بھئی آپ کے لئے کھانا فقہ آگے دیکھئے فرماتے ہیں وقفہ بھی ہی ہا زمیر راج ہے کہل البائے کو بھئی اور کافی ہے بائے کا ماپنا بھی کافی ہے مشتری کے ماپنے کی دوبارہ ضرورت فی صحیح صحیح قول کے مطابق بھئی صورت سمجھ میں آگئے بھئی دیکھئے اگر ماپا بائے نے بے کے بعد مشتری کے محجودگی میں فہادا کافی تو یہ کافی ہے وَلَا يُشْتَرَتُ أَنْ يَكِيلَ الْمُشْتَرِي بَادَ ظَالِكَ اور یہ شرط نہیں لگائی جائے گی کہ مشتری پھر اس کو ماپے اس کے بعد بھئی گھر آکت دوبارہ اس کو ماپے یہ ضروری نہیں بھئی بھئی حدیث میں تو آیا ہے بھئی کیا کریں کہتے ہیں بھئی وَمَحْمَلُ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ مَا اِزَجْتَ مَحَصَفْقَتَانِ کہتے ہیں حدیث مذکور کا محمل وہ صورت ہے اِزَجْتَ مَحَصَفْقَتَانِ جب دو آقت جمع ہو جائیں کیا ہو جائیں دو آقت جمع ہو جائیں بھئی آپ گندم لے کر آئے ہیں بائے نے آپ کے سامنے بے کے بعد گندم ماپی کتنے قفیض نکلی بیس قفیض آپ اس سے خرید کر لے آئے آپ آگے زید پر وہ گندم بیچنا چاہتے ہیں تو اب بغیر ماپی آپ نہیں بیچ سکتے بلکہ کیا کرنا پڑے گا دوبارہ ماپنگ بے کے بعد اس کی موجودگی میں ماپنگیں پھر اس کے لئے کیا ہو جائے گا جائز ہو جائے گا تو دو آقت جب جمع ہو جائیں جب دو آقت جمع ہو جائیں بھی شرط الکیلی کت شرط پر کیل کی شرط پر یعنی ماپنے کی شرط پر علامات سایعتی فی باب سلامی جیسا کہ آئے گا کس کے اندر بابے فی باب سلامی باب سلام کی اندر بھئی بھئی بے سلام آپ جانتے ہیں آپ ایک دکاندار کے پاس گئے اس کو آپ نے دس ہزار روپے دے دیئے گندم چاہیے آپ کو اس نے کہا چھ ماہ بعد آپ کو ملے گی گندم بھئی آپ نے ابھی سے پیسے دے دیئے دس ہزار روپے اس کو کیا کہتے ہیں بے سلام بھئی سامن ابھی دے دیئے مبیعہ آپ کو چھ ماہ بعد ملے گا بھئی اس کے اندر یاد رکھو یہ جو پیسے دینے والا ہے یہ جو مشتری ہے اس کو رب السلام کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اور جس کو پیسے دیئے یعنی بائے اس کو مسلم الہ کہتے ہیں اور جس چیز کے پیسے دیئے جس چیز کو وہ خرید رہے اس کو مسلم فیح کہتے ہیں دیکھئے سورت جبکہ بے سلام کی ایک شخص نے کس کے اندر ایک کر گندم کے اندر بھئی کر میں نے بتلایا تھا بارہ وسق کا نام ہے اور ایک وسق میں ساٹھ ساہ ہوتے ہیں بھئی ساٹھ ساہ تو ایک شخص نے دوسرے سے ایک کر گندم خریدی بے سلام کے ساتھ فلمہ حلل اجل جب کیا ہوئی اجل آگئی بھئی وہ مدت پوری ہوئی وہ مدت آگئی اچھا تو اشتر المسلم ہوئی سورت مسئلہ یوں سمجھ لو پہلے بھئی دیکھنا دو عاقت جمع ہو جائیں گے اب یہاں پر دو ساہ جاری ہوں گے تو آپ نے اسے کیا کہا ہے کتنے پیسے دیئے دس ہزار کیا دے گا وہ آپ کو مسئلہ سو قفیص کس کے دے گا گندم کے دے گا کب دے گا چھے مہینے کے بعد اب چھے مہینے جب گزر گئے وہ وقت آیا آپ گندم لینے کے لئے گئے بھئی اچھا اس نے کیا کیا اسی وقت آپ کے سامنے کسی دوسرے شخص سے بیٹ کر لی کسی اب بھئی اس کے پاس گندم نہیں ہے وہ کسی اور سے خرید کر آپ کے حوالے کرنے لگا ہے اس نے ایک اور شخص سے عاقد کیا کتنے کا عاقد کیا آپ کو کتنی چاہیے تھی کتنی خریدی تھی سو قفیص اس نے ایک اور شخص سے سو قفیص گندم وہیں بیٹھے بیٹھے خرید ری اب آپ کو بھیجا جو بھئی میری طرف سے وکیل بن ہو جو میری طرف سے جا کر اس سے سو قفیص گندم وصول کر لو اور چونکہ تم یہ ہے اس کا وکیل تو پہلے قبضہ کرے گا کس کی جانب سے اس بائے کی جانب سے قبضہ کرے گا پھر اس کے بعد اپنے لئے قبضہ کرے گا پھر کیا کرے گا اپنے لئے قبضہ کرے گا تو یہاں پر بھئی اب جب پہلے گیا پہلے وہ کیا کرے گا اس کو وہ بائے اس کو مات کر سو قفیص دے دے گا یہ اس پر اس نے قبضہ کر لیا اور یہ قبضہ کس کے لئے کیا اس نے بائے کے لئے کیا تو یہ ایک آغد ہوا بھئی اب اس پر وہ کیا کرنا چاہتا ہے وہ اپنا قبضہ کرنا چاہتا ہے تو پھر پھر دوبارہ اس کو مات لے گا اور اپنے لئے اسی وقت وہیں پر قبضہ کر لے گا سورت سمجھوئے تو یہاں دو دفعہ ماتنا ضروری اس لئے کیونکہ کتنے آقد آ رہے ہیں بھئی دو آقد فَلَمَّا حَلَّلَ جَلْ جَبْ مُتَتْتَا گئِ اِشْتَرَ الْمُسْلَمُ إِلَيْهِ مِنْ رَجُلٍ قُرْرَانِ تو خریدہ مسلم اِلَيْنَ بھئی مسلم اِلَيْهِ کون تھا بھائے مِنْ رَجُلٍ کسی آدمی سے قرآن ایک قرگندم کا وَأَمَرَ رَبُّ السَّلَمِ اور اس نے حکم دیا کس کو رب السلام آپ تھے وئی آپ کو حکم دیا اَنْ يَقْبِزَهُ لَهُ کے جائے اور اس کے لئے اس پر اَنْ يَقْبِزَهُ کے جائے اور اس چیز پر قبضہ کرے لَهُ کس کے لئے مسلم الَيْهِ کے لئے یعنی بھائے کے لئے سَمَّ يَقْبِزَهُ لِنَفْسِهِ پھر اس پر قبضہ کر لے اپنے نفس کے لئے اپنے لئے فَقْتَا لَهُ بھئی یہاں ایک اور لَهُ ہونا چاہیے کتابت کی غلطی ہے فَقْتَا لَهُ لَهُ کریں اس کو فَقْتَا لَهُ لَهُ فَقْتَا لَهُ لَهُ تو اب اس مشتری نے پہلے اس کے لئے مَاپا اس مسلم الے کے لئے مَاپا سُمَّ مَقْتَا لَهُ لِنَفْسِهِ پھر اپنے لئے مَاپا جَازَ تو یہ اب اس کے لئے جائز ہے یہ گندوں میں کھانا وغیرہ سورت سمجھ میں آگئی بھئی اچھا بھئی دیکھو اس پر ایک بڑا مشکل مسئلہ بھی پیش آتا ہے آپ آج کل کے زمانے کو دیکھ لیں آپ جاتے ہیں دکان میں جا کر کہتے ہیں کہ ایک کلو چینی دے دو وہ کیا کرتا ہے چینی کا ایک پیکٹ اٹھاتا ہے جس میں پہلے سے تُلی ہوئی ایک کلو چینی ہے آپ کے حوالے کر دیتا ہے تو اس نے کوئی آپ کے سامنے مَاپی حالانکہ حدیث میں تو کیا آیا وہ کہاں نے کیا بتلایا کہ مشتری کے سامنے مَاپے اور کب مَاپے حقد کے بعد مَاپے ورنہ اس کے لئے یہ وہ چیز بیچنا بھی جائز نہیں اور کھانا بھی جائز سورت سمجھ میں آئی تو معلوم ہوا سارا ہم حرام کھا رہے ہیں بھئی نہیں بھئی نہیں یہ جو ہم دکان سے چیز لینے جاتے ہیں یہ بیعہ تعاتی ہوتی ہے بھئی یہ کیا ہے بیعہ تعاتی بیعہ تعاتی نہیں آپ جاتے ہیں دکاندار کو کہتے ہیں بھئی چینی کس طرح ہے وہ کہے گا بھئی مثلا کس طرح کلو ہے 32 روپے کلو اچھا آپ نے ایجاب کیا ابھی تو آپ قیمت پوچھ رہے ہیں بھئی آپ نے کیا کہا چینی کس طرح اس نے قیمت بتا دی اب آپ نے اس کو کہا اچھا ایک کلو چینی مجھے دے دو ایجاب کیا امر ہے یہ تو بھئی ایجاب و قبول میں تو آپ نے پڑا تھا ماضی کے سیغے ہوں مستقبل کے سیغے تو یہ تو آپ امر دے رہے ہیں ایک کلو چینی دے دو آپ وہ کیا کرتا ہے ایک کلو والا پیکٹ اٹھاتا ہے آپ کے حوالے کیا آپ نے پیسے نکالے اس کے حوالے کیے یہ کونسی بے ہو گئی بیعہ تعاتی ہوئی ایجاب و قبول تو یہاں پر ہے ہی نہیں اور بے تعاتی کے اندر بھئی معاپنہ وغیرہ ضروری بے تعاتی میں نہیں سورة سمجھ میں آئی بھئی یہ بڑی گہری بات ہے اسے یاد رکھنا بھئی بے تعاتی میں معاپنہ ضروری نہیں ہاں اجاب اور قبول ہو رہا ہے پھر معاپنہ شرط ہے ورنہ حرام ہے کھان وَقَذَا مَا يُوزَنُ اَوْ يُعَدُو اسی طرح ہے وہ چیز جس کو تولا جاتا ہے اَوْ يُعَدُو جس کو شمار کیا جاتا ہے بھئی جن کو گنا جاتا ہے وزن کیا جاتا ہے اور گنا جاتا ہے یعنی مادودات متقاربہ مراد ہیں انڈے وغیرہ بھئی اَلَا يَبِعُوهُ وَلَا يَأْقُلُهُ حَتَّى يَزِنَهُ یعنی اس کو آگے مشتری نہ بیچے گا اور نہ اس کو کھائے گا حَتَّى يَزِنَهُ اَوْ يَعُدَّهُ ثانیان جہاں تک کہ اس کا وزن کر لے یا اس کو شمار کر لے دوسری مرتبہ وَيَكْفِئِ اِن وَزَنَهُ وَاَعَدَّهُ بَعْدَ الْبَعِبِ حضرت المشتری اور کافی ہے اگر وہ بائے اس کا وزن کر لے یا اس کو گین لے بے کے بعد مشتری کے سامنے لا مَا يُزْرَعُ نہ کہ اس چیز کے اندر جس کو مَاپا جاتا ہے مَاپی جانے والی چیز میں بے کے بعد مشتری کے سامنے اس کو مَاپنا ضروری اس لیے کہ زِرَا وَصَف ہے زِرَا کیا ہے وَصَف ہے وہی مَاپی جانے والی چیزوں میں زِرَا وَصَف ہے لہذا اس کا کوئی اعتبار نہیں یعنی یہ شرط نہیں لگائی جائے گی جو ذکر کی گئی مضروعات کے اندر وَصَحَ تَصَرفُ فِي سَمَنِ قَبْلَ قَبْزِهِ اور صحیح ہے تصرف سمن کے اندر قبضے سے پہلے میں نے بتلایا تھا مبیعہ ذابطہ پیچھے ذکر ہوا مبیعہ کے اندر تو قبل القبض تصرف جائز نہیں لیکن سمن کے اندر قبل القبض تصرف مثلا آپ نے کیا کیا بھئی میں نے آپ سے گھڑی خریدی ہے کتنے روپے کے بدلے ایک ہزار روپے کے بدلے آپ نے گھڑی تو حوالے کر دی لیکن ابھی پیسے نہیں لیا مجھ سے اب آپ اس سمن کے اندر تصرف کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی اس ایک ہزار کے بدلے مجھے پانچ کتابیں دے دو تو دیکھو سمن پر آپ نے ابھی قبضہ کیا نہیں اور پہلے سے اس میں کیا کر رہے ہیں تصرف کریں اس کے بدلے کتابیں لے رہے ہیں تو یہ جائز ہے بھئی لیکن مبیع میں اس طرح کریں تو وہ جائز نہیں وصحہ تصرف فی سمن قبل قبضی اور صحیح تصرف کرنا سمن کے اندر مشتری کے قبضے سے پہلے مثل و مثال کے طور پر اینیا خوز البائع من المشتری عوض سمن صوبن مثال کے طور پر کہ لے لے بائے مشتری سے سمن کے عوض میں صوبن کوئی گپڑا وَلْحَدْ وَالْمَزِيدُ فِيهِ حَالَقِيَامِ الْمَبِعِ الْعَبَادَ حَلَاكِهِ بھئی یہاں سے یہ بتلانے ہیں آپ کو بھئی آپ نے ایک چیز خریدی اپنے ساتھی سے مثلا ایک گھڑی خریدی ایک ہزار روپے کی لیکن آپ سمن میں زیادتی بھی کر سکتے ہیں آپ کو بھڑی بہت پسند آئی بھئی آپ نے اس کو ہزار کے بجائے کتنے دے دیئے بارہ سو دے دیئے تو ازیادتی کیجئے سمن میں سورہ سمن میں یا بھئی آپ کے ساتھی نے آپ کو ایک ہزار روپے میں گھڑی فروخت کی لیکن پھر کسی آپ کی بات پر بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا چلو بھئی ہزار نہ دوں مجھے سات سو ہی دے دو تو سمن میں کمی بھی جائے سمن میں کمی بھی جائے اور زیادتی اسی طرح مبیعی میں بھی ہے بائے سے آپ نے بھئی کیا کیا تھا مثلا کوئی چیز خریدی اور اس نے کہا اچھا بھئی یہ تو طالب علم ہے نیک آدمی ہے یہ لو بھئی اس کے ساتھ اس کو دگنا کر دی یا مثلا زیادتی کر دی یہ میری طرح سورہ سمجھ تو سمن میں بھی کمی بیشترم ابھی لیکن یہ یاد رکھو سمن میں کمی زیادتی جو ہے سمن میں کمی زیادتی زیادتی صرف اس صورت میں جائز ہے جب مبیع ابھی موجود ہو اور اگر مبیع حالات ہو جائے تو پھر سمن کے اندر زیادتی نہیں ہو سکتی لیکن اگر مبیع حالات ہو جائے تو پھر سمن میں کمی ہو سکتی ہے سورہ سمجھ میں آئی بھائی چلی بس کرتے بھائی حضہ مرام اللہ عالم بحقیقت الکلام